السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام شاہ رحمت اللہ علی کے نحیف و نظار جسم پر اس قدر مشک ستم کی گئی کہ ان کا پورا بدن لالا رنگ ہو گیا اور پھر وہ زخموں کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو گئے اپنے ہوش و حواظ کھونے سے پہلے نظام شاہ یہی کہتے رہے میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم نہیں کروں گا اللہ نے اپنے اس عاجز بندے نظام شاہ کو جس قدر بصیرت بخشی ہے میں اسی کے مطابق بار بار کہتا ہوں کہ اسماعیل مسلمانوں کی قیادت کے لائق نہیں ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی تو اپنے خالق کی قسم میں پہلا شخص ہوتا جو سرعام اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا اگر تو امیر کی اطاعت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر اپنے جاہل عقیدت مندوں کو یہ بات سمجھا دے کہ محمود غزنی کی امارت کے قابل نہیں ہے امیر جلال نے درندگی کی قبا پہن لے تھی تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے نظام شاہ اپنی ضعیفی پر رحم کھا اور اپنے انجام کو عبرتناک ہونے سے بچا لے تازیانوں کی کسرت اور تکلیف کی شدہ سے نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے اہد اپنے خالق سے کیا جائے یا اس کے مندوں سے بہرحال اہد ہوتا ہے اور اہد شکنی میرا مزاج نہیں جھوٹے اور فانی اقتدار کے نمائندوں تمہیں کیا معلوم کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور لفظ عبرو کیا ہوتا ہے اللہ کی بخشی ہوئی زبان کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے میں تو بہت دیر سے محمود کی حق میں اہل غزنی کو اپنی زبان دے چکا اگر تم لوگ میری زبان سمجھنے سے قاسر ہو تو پھر اسے میرے دہان سے جدا کر کے اپنی ملکہ کے حضور پیش کر دو تم یہی تو چاہتے ہو پھر یہ تعویل اور تاخیر کیوں میں اپنا کام کر چکا تم بھی اپنے کار سیاست کو تکمیل تک پہنچاؤ یہ کہہ کر نظام شاہ بے ہوش ہو گئے اور پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آتا تو امیر جلال ان سے امیر اسماعیل کی اطاعت کا مطالبہ کرتا اور جواب میں نظام شاہ اپنے وہی الفاظ دھورا دیتے کئی دن تک جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رہا بلاخر امیر جلال تھک گیا اور اس نے ملکہ غزنی کی خدمت میں حادر ہو کر کہا میں اس نامراد بوڑھے کی قوت برداشت پر حیران ہوں ملکہ آلیہ بات کرتے وقت امیر جلال کی آواز لرز رہی تھی اگر میں نے مزید تشدد کیا تو نظام شاہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے پھر امیر جلال کی بات شن کر ملکہ غزنی خوف زدہ ہو گئی تھی اس کے اٹھے ہوئے سر کو آپ کے سامنے جھکانے اور اس کی پتھر کی زبان کو آپ کے حق میں نرم کرنے کے لیے بس ایک آخری راستہ واقعی رہ گیا ہے سپاہ سالار امیر جلال نے لکنت زدہ لہجے میں کہا ملکہ آلیہ مجھے نظام شاہ کے اہل خانہ کی جانوں پر پورا اختیار دیں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش بوڑھا آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگے آخر تو کیا چاہتا ہے امیر جلال ملکہ غزنی نے حیران ہو کر اپنے سپاہ سالار سے پوچھا بعض انسان اپنی ذات کے لیے بہت بے رہم ہوتے ہیں امیر جلال نے رک رک کر کہا میرے اندازے کے مطابق نظام شاہ بھی انہی انسانوں میں شامل ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے دنیا کے ہر خوف اور لالج سے بے نیاد ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس قسم کے لوگوں کو موت کا خوف بھی زیر نہیں کر سکتا مگر اس کے ساتھ ہی جی بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے قریبی عزیزوں پر کوئی مسئیبت نادل ہوتی ہے تو وہ شدت جذواز سے مغلوب ہو کر چیخ اٹھتے ہیں اور پھر ایسے ہی نادک لمحوں میں ان کی اٹل فیصلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے میں بھی ملکہ آلیہ کے حکم سے نظام شاہ پر انسانی تاریخ کا یہ قدیم ترین تجربہ کرنا چاہتا ہوں اور تجربہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ نظام شاہ کے قریبی عزیزوں کو شدید آزار پہنچائے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے آہنی آسام میں لچک اور پتھر کی زبان میں نرمی پیدا ہوتی ہے یا نہیں امیر جلال نے تشدد کے نئے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ملکہ غزنی کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی پھر اسی قہرناک لہجے میں بولی تم کچھ بھی کرو میں تو اس کی پتھریری زبان سے صرف دو الفاظ سننا چاہتی ہوں اپنے لئے ملکہ علیہ کا لفظ اور اسماعیل کے لئے امیر معظم کا لفظ بس یہی دو الفاظ میری اولین ضرورت ہے اگر تم اس ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے تو پھر میں غزنی کے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کرلوں گی جو یقیناً تم سے زیادہ ہوشیار اور تشدد پسند ہوگا ملکہ غزنی کی صفاق فطرت اپنے حقیقی خد و خال کے ساتھ نمائع ہو چکی تھی ملکہ آلیہ مطمئن رہے کہ ان دو لفظوں کی گونج صرف قصر شاہی کے ایک کمرے تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ غزنی کے گلی کوچوں میں بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ سنائی دے گی اپنے منصوبے کی تکمیل کے لئے ملکہ غزنی کی اجازت پاتے ہی امیر جلال کی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابر آیا تھا مگر پھر یکا یک اس کے چہرے پر گہرا استراب جھلکنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے سالار غزنی کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو ملکہ غزنی نے امیر جلال کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے کہا ملکہ آلیہ امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی میں نظام شاہ کی مو بولی بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں امیر جلال نے جھکی ہوئی نظروں اور کامتے ہو لہجے کے ساتھ مشکل سے اپنی بات مکمل کی ملکہ غزنی پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی پھر اس کی ہونٹوں پر عجیب سی مشکراہت اُبھر آئی تجھے کس نے روکا ہے اپنی شادی کا پیغام بھیج دے مگر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ نگار خانم اصد شراضی جیسے مرتد اور منافق کی بیٹی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں ملکہ آلیہ مگر یہ میری انا کا مسئلہ ہے یکا یک امیر جلال کے چہرے پر نفرت اور غزب کی پرچائیاں لرزنے لگی تھیں اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا تھا ملکہ آلیہ اس راج سے بے خبر ہیں کہ میں نے امیر سبکتگین مرہوم کی زندگی میں نگار خانم کے لئے اپنا پیغام پھیجا تھا مگر اصد شراضی کی بیٹی نے جس حقارت کے ساتھ میرا پیغام مسترد کیا تھا میں اس ذلت کو آخری سانس تک نہیں بھول سکتا اب ملکہ آلیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے اس ادنا خدمتگار کو سرخرو ہونے کا موقع انعیت فرمائے مگر یہ شادی حالت جبر میں تو نہیں ہو سکتی ملکہ اغزنی نے کہا کل کی طرح نگار خانم آج بھی انکار کر سکتی ہے میں اسے اقرار پر مجبور کر دوں گا امیر جلال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا نگار خانم سے شادی صرف میرا ذاتی مسئلہ ہی نہیں اس میں اغزنی کے سیاسی مفادات بھی پوشیدہ ہیں میرے پاس یہی ایک آخری ہتھیار ہے جس سے نظام شاہ کی روحانی شخصیت کو زباہ کیا جا سکتا ہے یکا یک ملکہ اغزنی کی کشادہ آنکھیں مسررس سے چمکنے لگی تھی اقتدار کی بھوکی عورت سپہ سالار امیر جلال کے منصوبے کا مفہوم سمجھ گئی تھی مگر اسے یہ اندادہ نہیں تھا کہ امیر جلال ایک کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے انتہائی پشتی میں اتر جانا چاہتا ہے لیکن اچانک ملکہ اغزنی پریشان سی نظر آنے لگی تیری شادی کی خبر سن کر اس شہر کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قیم کریں گے اگر ان کی زبانوں پر حرف احتداد آیا کہ ملکہ عالیہ نے ایک بے آسرا اور بے سہارا لڑکی کو اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیا یہ راز تو صرف اس کمرے کی دیواروں کے سینے میں پوشیدہ ہے پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ملکہ عالیہ نے اس کاروبار ستم میں اپنے سپہ سالار سے تعاون کیا امیر جلال نے ملکہ غزنی کے اندیشوں کو دور کرنے کی غرض سے کہا اور پھر ایک لانت زدہ لڑکی کے لیے کون آپ کی عدالت میں احتجاج کرے گا نظام شاہ کے علاوہ پورے شہر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اصد شیرازی کی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے سپہ سالار امیر جلال کی تعبیر سن کر ملکہ غزنی مطمئن نظر آنے لگے اور پھر اسی روز امیر جلال نے مرہوم فوجی کی بیوہ اس کے بائیس سلا جوان بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کو قید خانے میں ڈال دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا پہلے یہ تینوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ زندہ کے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے کمزور جسم محسوس کر لیں کہ زنجیروں کا بارے گران کیا ہوتا ہے پھر انہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں ابھی نظام شاہ رحمت اللہ علیہ پر تشدد کا نیا حربہ آزمانے کی تجاریاں ہو رہی تھی کہ نیشہ پر سے قاسد محمود کا خط لے کر غزنی پہنچا ملکہ غزنی نے محمود کا خط پڑھا تو ہزیانی انداز میں چیخنے لگے موج خون قصر شاہی کی فصیل سے گزر جائے اور غزنی کے دروبام پر موت کا عبدی سکوت تاری ہو جائے مگر میں اس نافرمان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کروں گے محمود نے اپنے ایک اہم سیاسی مشیر اور انتہائی معتبر شخص ابو الحسن حموی کے نام یہ خط روانہ کیا تھا اور ساتھ ہی یہ ہرایت بھی کر دی تھی کہ اس خفیہ مکتوب کا کسی کو پتا نہ چلے مگر ملکہ غزنی کی غیر دانشمندی اور شدید استرام نے اس رات کو فاش کر دیا کہ محمود کا قاصد کچھ سیاسی مراصلہ لے کر دار الحکومت پہنچا ہے محمود نے اپنے سیاسی رازداروں کے مشورے سے نہایت ہوشمندانہ اور شائستانہ انداز میں دو خط تحریر کیے تھے ایک خط چھوٹے بھائی اسماعیل کے نام تھا اور دوسرا اپنی سوتیلی ماں کے نام محمود نے اپنے برادر اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا اے میرے عظیم باپ کی خوبصورت نشانی اے میرے دست و بازو اور اے میرے ہم رفیق بھائی تم پر اللہ کی سلامتی ہو مجھے اس بات کا گلہ نہیں کہ تم نے والد محترم کی بیماری کے سلسلے میں اس قدر لا پرواہی کیوں برتے میں نہیں جانتا کہ امیر مرہوم کو کیا بیماری لاحق تھی اور وہ کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے آر یہ احساس کر کے میرے دل میں ناقابل بیان درد اٹھتا ہے کہ میں اپنے باپ کی بستر علالت کے قریم موجود نہیں تھا کاش میں آخری وقت میں اس عظیم شخص کی تھوڑی سی خدمت کر کے اپنے نام عامال کو روشن کر لیتا جو صرف میرا باپ ہی نہیں میرا محسن بھی تھا اور راقہ بھی اب تم سے اس بات کی شکایت نہیں کہ تم نے مجھے والد محترم کی موجود سے کیوں بے خبر رکھا اگرچہ بڑی صفاقی اور انتہائی سنگ دلی ہے کہ ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے مشفق باب کے انتقال کی اطلاع نہ دی جائے لیکن میں بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہاری اس خطا کو معاف کرتا ہوں کہ یہ وقت ایک دوسرے کے گناہ شمار کرنے کا وقت نہیں بدنصیبی اور محرومی کہ یہ زخم تو زندگی بر سلکتا ہی رہے گا کہ میں والد محترم کا آخری دیدار نہ کر سکا مگر تم نے میری روپر ایک اور گہرہ زخم لگا دیا جو کسی طبیب کے مرہم سے مندمل نہیں ہو سکتا ہاں اگر تم خود ہی چاہو تو زخم مندمل ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس وقت تمہارے مشیر کون ہیں اور تم کن لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہو کاش تمہیں کوئی سمجھا سکتا کہ بڑی بھائی سے کس طرح خطاب کیا جاتا ہے تم نے مدہبی رواداری کو تو پامال کر ہی ڈالا افسوس کے دنیا داری کی رسم بھی نہیں نہیں پاسکے کیا تمہیں خط لکھتے وقت یاد نہیں رہا کہ تم ایک عالی ظرف انسان کے ویٹے ہو تمہاری طرف سے جس خود غرزی اور سنگ دلی کا مدہرہ کیا گیا ہے اس کی توقع ایک جاہل اور نیچ گھرانے کے کسی فرض سے بھی نہیں کی جا سکتی تمہیں سب سے پہلے امیر مرہوم کی وفاد کے سلسلے میں میرے ساتھ تازیت کا اظہار کرنا چاہیے تھا مگر تم نے تمام مدہبی اور معاشرتی رسموں کو بالہ تاگ رکھتے ہوئے صرف اپنے حق وراثت کا مطالبہ کیا تمہارے مکتوب کے ہر لفظ سے ایک ہی مفہوم کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم اقتدار کے سیوا تمام رشتوں کو فراموش کر چکے ہو اگر والد محترم کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے میرے غم میں شریک ہو جاتے اور امور سلطنت میں مجھ سے مشورہ کر لیتے تو اس طرح رشتوں کا بھرم بھی رہ جاتا اور شاید سیاست کے پیچیدہ مسائل بھی حل ہو جاتے لیکن تم نے یہ انتہائی نازک اور قیمتی وقت بڑی بے حصی کے ساتھ برباد کر دیا پھر بھی میں اس گدرے ہوئے وقت کو پیچھے کی طرف لوٹانے کے لیے ایک ناکام کوشش کر رہا ہوں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہیں نہایت مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جلد جلد اپنے فریبکار مشیروں کے نرگے سے نکل آؤ سب دنیا کو حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو اگر تم نے مجھ سے حسن زن رکھا اور میرے خط کو برادرانہ زاویہ نگاہ سے دیکھا تو بہت ممکن ہے کہ ہم دونوں مل کر اس خوشگوار وقت کو واپس لے آئیں جب ہمارے درمیان اختلاف کی پتھریلی دیوار تو کجا کوئی دھندلی سی لکیر بھی موجود نہیں تھی بہت سی امیدوں کے ساتھ جواب کا منتظر تمہارا بڑا بھائی محمود